بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے ہی زیمان میں رکھے لو جی علیہ میں ویڈیو شروع نہیں کی تھی ایدر شٹیرے لوگ نہ پہلے کچن جاگنے مندہہ کیا بات ہے بٹا آپ کیا لینے آئیوں کچن میں ہیں ماما آپ کو ٹائز دے کے آئی ہے میری سونی جان آپ چلو ادھر جا کے کھلو ماما تھوڑا شاک کام کر لے کچو میں اور جی پھر اس شہزادے نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہوں ہے یہ آئی ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں ہوں ہاں جی کیا لینے کیا لینے میرے پتر نے کیا لینے وہاں صد کے جائے چلو نا بینی کو لے کے ادھر چلو آپ لوگ کھلو ماما تھوڑا شاک کام کر لے کچو میں روز افتاری پہ میں لیٹ ہو جاتی ہوں تو پھر بچے بھی چون چونوں تو پڑوں پڑوں اس ٹائم شروع کر دیتے ہیں جی میرا بچہ جی ہاں جی کیا لینے کیا لینے میرے پتر نے تو بس جی براغ صاحب کو پہلے بھوک لگ گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماما سارے کام چھوڑ دو پہلے مجھے ایپل اور اورنج دے دو براغ کو صرف اور صرف ایپل اور اورنج ہی پسند ہے اس کے علاوہ اس نے اور کوئی فروٹ نہیں کھانا ہوتا تو میں نے کہا چل پتر پہلے تینوں دمہ تاں کے تو دل اگر رولے کہ پھر اگلیاں گلن با دیج روز میں افتاری کے ٹائم جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہوں پھر بچے بھی اس ٹائم پہ رونا شروع کر دیتے ہیں سنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلو جی آج میں ذرا ٹائم سے شروع ہو جاؤں اس ٹائم تھوڑا عبادت کا بھی ٹائم ہوتا ہے دل ہوتا ہے کہ بندہ روزہ افتار کرنے سے پہلے کچھ دوائیں پڑے کچھ سوٹتے پڑے پر کچن میں ایسی افتار تفری مچی ہوں دی ایسے پانڈے تے پانڈے نال بجدے ہوں دے پہ ایدروں پڑک تے ایدروں پڑک تے سفرہ تفری چکنگا چیزاں میرکول ڈگ دیں گا نال بچے بھی ایسی مات مار دے نے سارا دن کھیل دے رہو ہوں دے جس ٹائم بننے نو جلدی ہوں دے وہ تو روزہ کھلنے تا ٹائم ہوں دے تے بس بچے بھی نا اپنا رونہ وچے شروع کر دیں دے نے تے بس پھر آج میں کیا کہ آج میں ٹائم نا شروع ہوں نے بنا آپ نا کے چیزاں ریجیچ رکھا تے پھر اون کس کام آم نے نے اون کام ہستے بنائے گے نے ساڑے لوکہ ہستے بنائے گے نے نا کے بعد اچھ کھانے گرم کرو تے گرم کر کے تکھاؤ اے ویک ہو اے جڑی شٹہ رہی ہے نا نال اے اپنی ایوازہ کڑ رہی ہے ہاں جی سب اس کی چار پونیوں پہ ہستے ہیں کہ اس کی چار پونیاں کیوں کرتی ہو وہ اس لیے کرتی ہوں کہ بالوں کو بیلنس دینے کے لیے کیونکہ آگے دو پونیاں کر کر کہ اس کی اگلے بال جو ہیں وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور پچھلے بال جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی چھوٹے ہیں تو پھر اس لیے کر دیتی ہوں کہ تاں کہ بیلنس ہو جائے دونوں بال آگے والے بھی اور پیچھے والے بھی جو ہیں ایک برابر ہو جائیں تاکہ پھر بعد میں اس کی ایک ہی نائس سی بڑی سی پونی بن جائے چلو جی ہے میں فٹا فٹ فروٹ ریڈی کر کے پہلے میں براک نو دھما تے پھر تو رینل میں شیئر کرنی ہوں آج دی ریسپی تے تو سی ذرا ٹھہر جو ہوں چلیں جی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں فروٹ چارٹ اور افتاری میں ایسا کون سا گھر ہے کہ جہاں پہ فروٹ چارٹ نہ بنتی ہو فروٹ چارٹ اور دین بلے کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں کسی کا تو بس یہاں پہ جو جو فروٹ میرے پاس آویلی بل تھے فریج میں وہ میں نے سارے ڈال دیئے جیسے کہ ناش پتی تھی اس کے بعد گریپ سے بلو بیری تھی رس بیری تھی ایپل تھا اور یہ گریپ بلیک کلر میں دو کلر کے گریپ میں نے یوز کی ہیں اور اس کے بعد بنانا اور انار پہلے میں نے آپ کے ساتھ جو بھی فروٹ چارٹ کی ریسپیز شیئر کی ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں وہ ڈبل کریم کے ساتھ میں نے بنائی ہے اور ایک کسٹڈ والی بنائی ہے اور آج والی جو ہے ویداؤٹ کریم بغیرہ کہ میں بناؤں گی یا کسٹڈ کے بغیر بناؤں گی تو یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ویسے فروٹ چارٹ بنانا کوئی اتنا بڑا مارکہ نہیں ہے نہ کوئی اڈا وڈا میں کہنی ہے توپاند اسلامی علا کام میں فروٹ چارٹ بنانا گیڑا اکھا کام میں ہے بس پھر ایک اورنج نو میں وچو کٹ کے اینو چنگی طرح نچوڑ لیا کہ بلکل وچے دا زرا بھی رس جڑے ہو باقی نہ روے تے اینو بس اچھی طرح نچوڑ کے تے میں چارٹ مسالہ وچھ تھوڑا ایڈ کیتا ہے لچی دا میرے کلے جو سے میں کہا چل تھوڑا ہے بھی وچ پا دنیا تھا کہ تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سارے فروٹس دا جڑے ہو بس جی پھر میں نے چارٹ کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور فریج میں رکھ دیا اور اب یہاں پہ میں ریڈی کر رہی ہوں پکوڑے کے لیے میں پیاس کٹ رہی ہوں پکوڑے آج ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوں گے میں بنانے جا رہی ہوں نوڈلز پکوڑے جس کے لیے مجھے پیاس چاہیے اس کو میں نے پتلا پتلا لمبے لمبے سائز میں کٹ لیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بوائل چکن ہے جس کو میں نے بوائل کرنے کے بعد تھوڑا موٹا موٹا میش کر لیا تھا اب یہاں پہ اس میں میں فروزن پالک یوز کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ نوڈلز میں نے بوائل کر لیے تھے اس کے بعد اس میں میں تھوڑی سی ایڈ کر رہی ہوں گرین چیلی اب اس میں میں نے سارے مسالے ایڈ کیے ہیں جس میں ہے لال مرچ خوشک دنیا زیرا پاوڈر تھوڑی سی بلیک پیپر اور کریش چیلی اور اس کے بعد بیسن ایڈ کر کے تو میں اس کو اچھی طرح سے گون لوں گی لیکن یہ میڈم ہے کہ کچن میں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی جیسے وہ بلی کے بچے نہیں ہوتے پیروں میں بار بار آتے ہیں بس اسی طرح نہ اگر اس کو میں اس کی واکر میں بٹھا دوں تو یہ میڈم جو ہے رونا شروع کر دیتی ہے اور نیچے اس کو واکر میں سے باہر نکالوں تو بس اس نے میرے ساتھ ساتھ میرے جب تک کچن میں کام نہیں ہتم ہونے اس نے رہنا ہی کچن میں ہوتا ہے چلیں جی اس میں اب میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے گون لوں گی پکوڑوں کے لیے میرا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی ضرور یہ ٹرائی کرنا یقین کریں کہ بہت ہی مزے کے اور کرسپی کرسپی پکوڑے بنے تھے مجھے نہیں لگتا کہ نوڈلز والے آپ لوگوں نے ٹرائی کیے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا بس جی اے تھے پھر میں رات نو چکن سینڈوچ بنایا ہے جی دا مسالہ تھوڑا بچ گیا ہے میں فریج رکھ دیتا کیونکہ رمضان بہت زیادہ ہی رزق جڑے ہو ویسٹ ہوندہ ہے میری کوشش ہے ہی ان دیئے کہ اللہ پاک دا دیتے ہیں رزق جڑے سنبال سنبال کے استعمال کریے انو ویسٹ نہ کریے بس جی میں فریج رکھ دیتا رول روٹی لے انو ایک فرائی پانچ رکھیا جڑا چکن دا مکسچر بچ گیا ہے انو ویچ رکھیا لیٹس کیوکمبر کٹ کے رکھیا پھر تھوڑی ساری اوپر چیز سپریڈ کی تھی پھر میں مایونیز کیچپ اور سویٹ ٹینڈ ہات چیلی وہ بھی شامل کر کے ہلکی آنچ بس میں انو فرائی پانچ راہ دیتا تاکہ اے بھی ایک مزیدار جیا سینڈوچ ریڈی ہو جے تے بس اے تھے پھر ان پکوڑیاں ہوتکوشی کروان دھا جڑا ہے اور ٹائم آ گیا تے میں انو تیلی چے ڈوبکیاں لوانیاں شروع کر دیتیا چلیں جی میرے پکوڑے بھی فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنے ہی کرسپی اور کتنے ہی مزیدار سے لگ رہے ہیں ابھی آپ کو میں تھوڑی ہی دیر میں اس کا اندر کا بھی ویو چیک کرواؤں گی کہ یہ کیسے ریڈی ہوئے اور یہاں پہ بس رول اور سمو سے بھی میں نے فرائی کرنا شروع کر دیئے اور یہاں پہ میرے چھوٹے چھوٹے بلوں کا بابا بھی آ گیا اور بس یہ جو ہے باگتے ہوئے وسیم کی طرف چلے گئے اور میں نے شکر کیا کہ چلیں تھوڑا سا آرام سکون سے میں آفتاری ریڈی کر لوں بس ہے پھر وہ کو ویڈیو دے پچھے کیمرے دے پچھے کی کی چلدہ ہوں دا پہ نالی اتاراں تے نالی سٹینڈ تے کی کی چیزہ نو اسی نال نال سنبھالی دے اور بس جڑی ہیں چیزہں پرفیکٹ ہوندی گا نے ایڈیاں پرفیکٹ نہیں ہوندی ہیں کیمرے دے کمال ہوندے ہیں جے کوئی کیمرے دے پچھے ہوندے ہیں وہ نہیں تو انہوں نظر آرہے ہوندے ہیں اسی کڈے گوڑے گیٹے ٹاکے تے یہ ویڈیو بنائی دے ہیں پھر انہوں ایڈیٹ کری دے ہیں پھر وائس آور کری دے ہیں تے ویڈیو بنانا کوئی ایڈا سوکھا کام نہیں ہوندہ اے تھے بس پھر میں ٹینگ ریڈی کر رہی ہیں جی دے واس تھے میں فریش اورینڈے چھوٹے چھوٹے پیس پہلے گلاس اچھ ایڈ کی تے پھر اس تو بات میں منٹ تھوڑا ایڈ کی تا تھے تھوڑی ساری آئس ایڈ کر کے تے اے پھر میں کو لے ریڈ فوڈ کلر آیا تے میں کہ چلو اے بھی تھوڑی ساری میں شوہی ماری لہا تے میں پھر گلاس آن دے ویچھ اے نو بس تھوڑا تھوڑا ریڈ کلر فوڈ کلر چڑھے او میں گلاس آن دے ویچھ لا دی تا تاں گیا دے ویچھ جدو میں ٹینگ پاوان دی تے ذرا او دی لوکو اور اچھی آوے دی تے میں پھر ایک سپرڈ جگج شوگر تے ٹینگ مکس کر کے اے نو ان گلاس آن چھپا رہی ہیں اس میں فریش اورینڈ ایڈ کرنے سے یہ ہوا کہ اس کا جو ہے ٹیسٹ اتنا فریش فریش لگ رہا تھا اور ریفریشمنٹ دے رہا تھا فیلنگ کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی بس ان جڑے گلے میرے اواز نہیں نکل دی پی اینا پکوڑے ہیں تھا اینا جوسا ہیں تھا کمال ہے کہ جڑے برف تھنڈے تھنڈے پانی پی کہ تو اسی پکوڑے کھانے آتے بعد اچھ ساڑی آواز ہی نہیں نکل دی ایسے وجہ تو سیچے ڈی آلے دن میری ویڈیو نہیں ریڈی ہو سکی اور میں اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ میری آواز میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی ہے تے اے ویک ہو جی پھر میرا ایک کوشاہ کار جڑا چکن دا مکسٹر بچ گیایا توڑے سامنے میں ریڈی کی تا تے کتنے مزے دا یمی یمی اے بھی بن گیا چلو ایک ایک ایکسرا ڈیش بن گئی نالے رزق بھی ویسٹو نے تو بچ گیا تے لو جی پھر میرے چکن نوڈلز پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے تے میں کھے تو نوے دا اندر دا ویو بھی چیک کروا دا تے بہت ہی مزے دے تے کرسپی کرسپی پکوڑے ریڈی ہوئے تے ٹرائی ضرور کرنا تے اے چھوٹا جا ساڑا دستر ہوان تے امید کرنی ہے تے انہوں آج دی میری ویڈیو پسند آئی ہو تے توڑا تے میرا ساتھ ہے تو تا کیایا تے پلیز لائک شیئر تے سبسکرائب کرنا نہ پھولی ہو تے میں نو ہوں دو جازت تے ملنے آپ نے نیکسٹ ویلاغج تے عوضو تک اللہ حافظ تے ملنے آپ نے نیکسٹ ویلاغج